بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو ایبری ون ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اسٹیلس دیزین آئی ہاپ آپ سب خیرکی سوں گے آج کی سوڈیو میں میں آپ کے لئے بہت گورجیس اینڈیٹیفول تارکشی ڈیزین بنانے کا طریقہ لے کر آئی ہوں جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گا میری ویڈیو کو بینہ سکریپ پہ دیکھے گا تاکہ بہت سارا ایڈیا ملے یہ ایڈیا ڈیزین ہے بہت ہی پیارے پیارے بہت ہی ڈیسنٹ سے پلیز فرینڈ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر جرور کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے گا اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ آپ خود بھی دیکھئے گا اور اپنی فرینڈ کو بھی شیئر کیجئے گا اور کومیٹ میں جرور بتائیے گا کون سا ڈیزین پسند آیا یہ دیکھیں یہ تین تین تھا گو کی گوچھیے بنا کر پھر ہم یہ ڈیزین بنائیں گے یہ گوچھے اس لئے بنا دکھا رہے آپ کو تاکہ یہ گوچھے بھی بنانی آجائے آپ کو بنانے کا طریقہ آجائے کیونکہ اگر ہم گوچھیے بنا کر ڈیزین دکھاتے تو پھر آپ کو سمجھ نہ لگتا بھی کیسے ڈیزین بنتا ہے اس لئے شروع سے ہی دکھا ہوں گے ہم آپ کو یہ دیکھیں چار گوچھیے بن گئی اب یہ پانچ بھی کچھ ہی بن رہی ہے یہ دیکھیں ڈبل دھاگے سے آپ یہ نلکی جو کپڑے سینے والی سیلائی والی ہوتی ہے اس سے بھی بنا سکتی ہیں یہ انکر کے دھاگے سے بھی بنا سکتی ہیں جیسے آپ کو مناسب لگے یہ ویسے ہم سیلائی والی نلکی سے بنا رہے ہیں اگر آپ انکر کے دھاگے سے بنائے تو اس سے بھی بن سکتی ہے وہ خود پیاری سی صفائی سے اور ریشم والے دھاگے سے بھی بنتی ہے یہ وہ بھی نلکی ملتی ہے شائننگ والا ہوتا وہ اب ایسے یہ دیکھنا یہ چھے گوچھیے مکمل کی ہیں ہم نے تاکہ میری پیاری پیاری بہنوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے جو ڈجین دکھاؤں گی وہ میں مکمل شروع سے دکھاؤں گی تاکہ میری بہنوں کو سمجھ آ جائے پلیج فرینڈ ہلپ جرور کیجئے گا آپ کی بہت مہربانی ہوگی بیجٹ کیجئے گا میری ویڈیو کا مجھے آپ کی ہلپ کی بہت ضرورت ہے ہلپ ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں ایک دھاگہ دائیں طرف ایک دھاگہ سب بن جائے گا دیکھیں فرینڈ اب یہ ادھر کا درمیان دھاگہ یہ تین تین اچھے جو بنائی ہیں ایک ادھر سے دھاگہ لینا ایک ادھر سے درمیان والا دھاگہ چھوڑ دینا تاکہ ایک خوبصورت لگے یہ آپ دیکھئے گا اب یہ درمیان والا دھاگہ میں چھوڑ دوں گے کس طریقے سے امید کرتے ہیں میری بہنوں کو پسند سمجھ تو آیا ہی ہوگا نہیں تو نہیں آیا تو کومیٹ میں جرور بتائیے کہ میں آپ کو اور اچھے سے دکھاؤں گی کوشش بہت کرتی ہوں میں بہت اچھا سا میری پیاری بہنوں کو دکھاؤں یہ دیکھیں پھریں اب یہ دوسری دوسرا بننا شروع ہو گیا اب یہ آپ کو دیکھیں درمیان میں کیسے دھاگہ چھوڑ دیا یہ اسی طرح مکمل بن جائے گا بہت بیارا سا بہت بیوٹی فول سا ریزین بنے گا یہ پہلی ویڈیو ہے جو شروع سے میں نے دکھائی ہے دوسری میں نے مکمل ویڈیو دوسری ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گی یہ دیکھیں اب یہ تیسرا ڈیزین بن جائے گا اس کا بھی ایسے ہی دھاگہ درمیان کا چھوڑ کر سیڈ والے دھاگے ایک سیڈ کا ادھر کا ایک سیڈ کا ادھر کا اس گچھی میں سے لے لیا اس گچھی میں سے لے لیا تاکہ درمیان کا دھاگہ بچ گیا پھر یہ بڑا اچھا سا ڈیزین بن جاتا ہے اگر آپ وائٹ پر وائٹ لگانا پسند کرتی ہے تو وہ بھی صحیح ہے اگر کلر لگا سکتی ہے تو وہ بھی بہت پیارا لگتا ہے جیسے آپ کو پسند ہو آپ ویسے ہی بنا سکتی ہیں یہ دیکھیں فرینڈ اس لئے کہ میں نے چھے بنا کر دکھائے ہے تاکہ میری پیاری پیاری بہنوں کو اچھے سے سمجھا جائے اگر آپ کو میرا ڈیزین یہ تارکشی کا پسند آیا ہے تو پلیج پلیج ہلپ کیجئے گا اور دعا میں بہت سارا یاد کیجئے گا اللہ تعالیٰ ہر پریشانی ہر بیماری سے ہم سب کو دور رکھے آمین ملیں گے نیشٹی ویڈیو میں اس ٹیلس ڈیزین کے ساتھ بہت پیارے پیارے تارکشید ڈیزین لے کر آئیں گے اور بنانے کا طریقہ بھی دکھائیں گے تاکہ میری بہنیں پیاری پیاری بہنیں اچھا سا گھر بیٹھ کر بنا سکے تاکہ میری بہت سانید تاکہ میری بہت سانید بنانے کی دھاگے نکال کر بھی دکھاؤں گی پھر سیڈو پہ یہ جو بناتے ہیں جالی یہ بھی بنا کر دکھاؤں گی ویسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بنا کر دکھائی تھی اگر آپ کو نہیں سمجھ جائی تو میں دوبارہ بنا کر دکھاؤں گی تاکہ میری بہنیں اچھا سا بنا سکے دیکھ کر گھر پر ہی بنا سکے آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیسٹ ویڈیو میں اسٹیلیسٹ جین کے ساتھ بہت پیارے پیارے دار کا چیٹ جین لے کر آئیں گے اور بنانے کا طریقہ بھی دکھائیں گے پلیج پلیج فرینڈ ہیلپ کیجئے گا مجھے آپ کی ہیلپ کی بہت ضرورت ہے میں بہت مجبور ہو کر کے کام کیا میں نے تاکہ میند کر کے کمانا بہت اچھی بات لگ ہے پلیج میری پیاری بہنیں ہلپ کیجئے گا آپ کی ہلپ کی بہت ضرورت ہے بہت نگاہ کا کام ہوتا ہے آج کے لئے اتنے ہی اوکے اللہ حافظ